بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک رہنما جو بھارتی ریاست ہے مدیہ پردیش اس کے وزیراعلا بنے ہیں ڈاکٹر موہن یادیب اور ان کو انہوں نے اپنے حودے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے لیکن بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک چائے والے کے بیٹے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک چائے والے کا جانشین بھارتی ریاست کا وزیراعلا کیسے بنا تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یادی یہ جو کس فیملی سے ہیں اور کیسے یہاں تک پہنچے میں ہوں روباو روج ناظرین بھارت کی ریاست مدیہ پردیش میں وزیراعلا کے منصب کے لیے ایک چائے والے کے بیٹے کو جو ہے وہ منتقیب کیا گیا ہے اور یہ چیز سب کے لیے بہت حیران کن ہے اور جو سینئر رہنما ہیں ان کے لیے ایک پیغام بھی ہے کیونکہ ایک چھوٹی کلاس سے کسان کلاس سے کسی رہنما کا یہاں تک پہنچ جانا بھارتی ریاست اور بھارتی معاشرے کے لیے کافی تشویشناک ہے سابق وزیراعلا شیوراج سنگھ چوہان کی جگہ منصب سنبھالنے والے ڈاکٹر موہن یادیو کا تعلق چھوٹے کسانوں کے خاندان سے ہے اور یہی بات سب کے لیے حیران کن ہے نئے وزیراعلا پانچ بہن بائیں ہیں ان کی جو بیٹی ہے ڈاکٹر اکانشا یادیو انہوں نے ایک گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے دادا پونن چندر یادیو ایک چھوٹے کسان تھے جن کی مالی پورا میں چائے اور بھجیا کی چھوٹی سی دکان تھی انہوں نے سخت محنت کی اور اپنے تقریباً سبی بچوں کو بہت اچھی ایڈوکیشن دینے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آج ان کے والد جو ہے وہ ایک ریاست کی وزیراعلا بنے ہیں مہن یادیو راشتریہ آر ایس ایس کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں اور سماندہ جو طبقات ہیں اب اسی برادری سے تعلقات رکھتے ہیں جو ریاست کی آبادی کا اٹھالیس فیصد ہے ان کا منتقب ہونا اسی لیے یہاں خاصا ایمپورٹنٹ ہے ان کی تقریری کو بڑے پیمانے پر ان کے جو پیش رو ہیں شیوراج سنگھ جوہان کے لیے کم از کم جو مدیہ پردیش ریاست ہے وہاں پہ ان کی سیاست کا ان کا جو ایک منتقب ہونا ہے اس کا خاتمہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ 58 سالہ موہن یادیو کے سیاسی کیریئر کا بہت بڑا بوسٹ بھی ہے ان کا آغاز 2023 میں کیریئر کا ہوا تھا اور یہ ایم ایل اے کے طور پر انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا 2018 کے انتخابات میں وہ دوبارہ منتقب ہوئے اور پھر ان کا سیاسی سفر چلتا رہا مدیہ پردیش کے حالیہ انتخابات میں ان کی تیسری جیت ہوئی ہے اور یہ موہن یادیو نے کافی ایک بڑا مارکہ بھی مارا ہے جین جنوبی حلقہ میں کامیابی کے ساتھ اپنی نشست کا دفاع بھی کیا ہے اور کانگرس امیدوار چیتن پریم نارائن یادیو کو 12941 ووٹوں کے فرق سے شکرست دیا جو کہ ایک بہت بڑی لیڈ ہے ریاست کے سیاسی منظر نامے میں یادیو کا سرسوخ اس وقت مضبوط ہوا جب انہیں شیورات چوہان کی 2020 کی حکومت میں وزیر مقرر کیا گیا یہاں سے ان کے سیاسی کیریئر کو بوس بھی ملا جو کہ ان کا اقتدار میں آنے کے فوراں بعد تشکیل دی گئی تھی اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے ان کی نارتھ حکومت کو جو اس وقت گرا دی گئی تھی فٹنس کے ان کے ایک شوکین دوست ہیں یادیو کے بچپن کے دوست ہیں جگتیش پنچال انہوں نے ایک انٹرویم بتایا کہ یادیو بچپن سے ہی ہمارے لیے ایک تحریک تھے وہ بادشاہ وکرم عدیتیا کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور ان کا طرز حکمرانی عظیم شہنشاہ سے متاثر ہیں تو انہوں نے اسی چیز کو اپلائے کیا اپنے والد پونم چند یادیو اور بڑے بھائی نند لال یادیو اور اس کے ساتھ ساتھ نارائن یادیو ابدالپورا میں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دوست نے بتایا کہ یہ ایک مشترکہ خاندان کی طرح رہتے تھے نئے وزیرالہ کی بڑی بہن کلاوتی یادیو جین میوسپل کارپوریشن کی شئر پرسن بھی رہی ہیں اور یہ سٹوری ہے ایک چائے والے کی بیٹے کی جو کہ اب بھارتی ریاست کے وزیرالہ بن چکے ہیں اپنی کامیابی کہانی انہوں نے خود تو نہیں سنائی لیکن ان کے دوست اور ان کی بیٹی نے برملا جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کیا کہ ان کے جو باپ تھے یہ باپ دادا تھے وہ چائے جو ہے وہ فروک کرتے تھے تو ان کی کامیابی کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو تعلیم دلوائی تو بھارتی ریاست میں جہاں پہ بہت زیادہ ایک ذات پات کا ڈیفرنس موجود ہے ایڈوکیشن صرف ایک سپیسپک سیکٹر کے لیے ہے گربت بہت زیادہ ہے وہاں پہ ایک کسان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مہنیادیو کا وزیرالہ بن جانا شکیناً ایک بہت بڑی بات ہے اور خاص کر یہ بی جے پی کے دگر لوگوں کے لیے بھی خاصہ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک کسان فیملی سے ایک شخص کا اتنے اوپر عہدے تک پہنچ جانا یقین ان کے لیے ایک سوچ بچار کی ضرورت بھی ہے اور دوسرا ان کا ایمپورٹنٹ ایک جو رسس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی خاصہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بھارتی ریاستوں میں ایک خاص سوچ کے حامل ایک خاص جو ہے وہ طبقے کے حامل شخصیات کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا پھر لوگوں میں بھی ایک خاص سوچ جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے جس کی بیس کوئی سیاسی خاندان یا سیاسی منظرنامہ نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص جو ہے وہ ایک نظریہ کی بیس پہ وہ اٹھ دیا جا رہا ہے تو موہن یادیو نے بطور وزیالہ حلف تو اٹھا لیا ہے اور انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنے جو اپوزٹ جو ان کے کینڈرز تھے ان کو خاصی لیڈ بھی دی ہے اب دیکھنا یہ کہ ان کا طرزہ حکمرانی کیا ہوگا ان کے قریبی دوستوں کے مطابق وہ تو شہنشاہوں کے طرزہ حکمرانی سے متاثر ہیں لیکن کیا وہ ایکسٹریمزم بیس حکومت کریں گے یا پھر جو ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کریں گے یہ دیکھنا بھی باہتی ہے